اگر یہ فیکٹری سنو ہو جاتی ہے ابھی تک ابھی تک دو تیر ہزار بچے آگے لگ چکے ہوتے یہ لوگ عورات کے عورت عورت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی مقصد نہیں ارماج کرتا ہوں یہ دو مہنے چناؤں جس دن چناؤں ڈکلیر ہوئے تب تک بیٹھیں گے یہ اس کے بعد میں ان کے آقا قدیں گے اب اوڑ جاؤ اب چالو اب تو چناؤں کا ماج جا جا کے راجگمار کی برائی کرو دوسری بات بول ہے کہ آپ سری سیمینٹ پر چھاپو پڑی ہو اور تیس سو جار کروڑ روپیہ آنگل پکڑیا گئے تو تو بھی باٹ دے لیا اب آنگل پکڑ پکڑ گئے دو جار کروڑ روپیہ تو فیکٹری بن رہی ہے اور تیس سو جار کروڑ روپیہ آنگل پڑ گا پاچال بند کیوں انگری ڈوٹاس رہا جی کہ ایڈلی کو چھاپو پڑکو دے گلے پکڑا جاگا ڈوٹاس رہا جی تو کھولا سیر کی طرح دھاڑ رہا ہے کہ ایڈلی میں انکم ٹیکس کا دھم ہے تو آئے اور ہمیں گربدار کر کے دکھائیں صرف اکوائر میں خبر چھاپا دیتے ہیں ایڈلی کا چھاپا پھلان کے گھر پہ اور اب تو چھاپو تو گیر دیو بھی کہ باد مکی ہو آپ تو بتا دیو کون سے گوڑن جی ڈوٹاس رہا کو آپ نے بھلا کے پوستہ اس کر لی پہلے بھی میرے پاس آئے تھے میں نے کہا میں لاشت تیار ہوں میرے کو اگر اکیوگ میں لے رہے ہو تو پھر آپ لوگ بات پہ رہ رہے ہیں یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں قریب چالیس کے لگ بگ میرے پاس آئے تھے کتنے سال کی بعد ہو گئی وہ چار سال کی بعد ہو گئی پھر جیپور آئے لوگ جیپورو چو دھکاریوں کو بلا لیا تھا میں نے سری سیمنٹ کے لوگوں کو میں نے پھر ان سے پتا کیا کہ بھائی آپ بتا دو اگر مجھے آپ بٹھا رہے ہو میٹنگ کے اندر تو میں آپ کا لاشت تیار ہوں اگر مجھے اپیوگ میں لے لیا تو پھر اگر کوئی بات پر سیمنٹی بنتی ہے تو پھر پیچھے مت ہٹنا سب لوگ تیس کے لگ بگ کسان وہاں پہ آئے پندرہ ڈیمانڈ لکھے لے کے پندرہ مانگیں یہ دیب جی پہ ساب حالا پندرہ پندرہ میں سے چودہ دیمانڈ تو ایسی کی ایسی اس میں کوئی کانٹ چھاٹ نہیں جس میں کچھے جن کے مکان بنے ہوئے ہیں کچھے دوڑی بنے ہوئے ہیں یہ بارکہ سید ساتھ سو روپیہ دیتا ہے کتابہ ابھی کافہ بڑھا کے کروایا نو سو روپیہ اور نو سو دیتا بھی کافہ کروایا پندرہ سو روپیہ یہ ہی میرے یاد ہے یہ کی نو سو روپیہ پرتیس سکوائر پھر دیتے تھے ان کے تو کرائے سیدھے پندرہ سو مکانوں کے یعنی چودہ ڈیمانڈ تھی ان میں ایسی کی ایسی منوادی پندرہ بھی تھی ان کی کہ ہمارے کو پندرہ لاکھ روپیہ بھیگا چاہیے اور اس سمیں ہمارے تدکالین جیلا کلیکٹر تھے دینیس یادہ صاحب ان کے ساتھ میں کسانوں کا سمجھے ہوتا ہوا آٹھ لاکھ پیتیس ہزار میں نے دونوں کا بیچ کا راستہ نکال کے دس لاکھ روپے اور چودہ مانگ تو ایسی کیسی مان لی گئی اور دس لاکھ روپے پرتی بھی گا تیہ ہو گیا آج سے چار سال پہلے مٹھائی کھلا دی سب نے بڑیا خوش ہو کے ارواں سے آگئے اور یہاں آتے ہی ہے جو پانچ یار دنے پہ بیٹھے انہوں نے آتے کہہ دیا کہ ہم تو اس سمجھتے کو نہیں مانیں گے میں نے تین دن بعد میں میں پریس کون پریس کر کے کہہ دیا میں نے کہا بھگوان کرے آپ کو پچاس ملے ساٹھ ملے ایک کرون ملے میں تو چاہتا ہوں میرے لوگوں کو فائدہ ہو میں نے اس سمجھتے سے اپنے آپ کو ویڈرو کر لیا میں نے کہا بھائی میں اب یہ سمجھتا سے پیچھے اٹھ جاتا ہوں کیونکہ میرا ان لوگوں نے مجھے جانبوچ کے پہلے ڈالا اور ان میں نائنٹی پرشنٹ لوگوں نے اس سمجھتے کا پالن کیا نائنٹی پرشنٹ کیا ہاتھوں ہاتھ اپنی زمین انہوں نے سرینڈر کر دی نائنٹی پرشنٹ لوگ بولے دس پرشنٹ یہ لوگ اب بارہ کا لوگاں نے بلا بلا کے کہتے کن بلا ہوئی کہتے کن بلا ہوئی تھا راجکمان گاڑ کڑا بیٹے بیٹے آپ ہوں آدمی کامائے کرے ہیں میروں جو تو دل دکھ سگے ہیں بے لوگ تو آ کے بھاسن دیکھے آپ کی راجنیتی روٹے سیڑ کے چلے جانگا اٹھا کونی آنگا بے اٹھا کونی آنگا اور اٹھا بے نہیں آنگا تو پاس دوسرا گن جا ہوگا دوسرا ہو جائے گا اور وہ باشن دے جائے گا پاس تیسرا گن جا ہوگا تیسرا ہو جائے گا کیوں میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ بیٹے پچاس لاکھ روپے آپ مطلب نہیں دلا سکتا کیونکہ دس لاکھ روپے کے اندر آپ نے سمجھوتا کیا تھا اور میرے کہنے سے اس سمیں بہت لوگوں نے وہ سمجھوتا ہے کہ آپ پالن کر لیا اب بے آنگا کہ دیں گا جی ان پچاس لاکھ مل دے نہ ماندے بھی پچاس لاکھ واپس دلا ہو بات سچے یا نہیں یہ باتا دوسرا اگر پچاس لاکھ روپے آپ کو ملتے ہیں تو پھر آپ جب جمین لینے جاؤ گے کھڑے بات انڈیڑ لاغ رہی ہم کیوں چاہے بچے بین بھی دے دے واپنا پچاس میں سو چاریس لاکھ روپیا تاکہ بھی کوئی پلو جائے آنے تو چاہے جی سونہ کی جمین کا پچاس لاکھ آر پاس بھی جی بگل میں بھائی کی جمین پڑی ہے جی کی فیکٹری مکنی آری پاکہ ڈیڑھ لاک بھی کا میں چاہے آنے آج کتہ لوگ آنے روزگار مل رہے آٹھ سو لرکہ کام کریں آس پاس کا جا کے مہنے جا کے پتو کر لیں میرا پترگار ساتھی ہے جانا اندر اور پتا کر لینا برائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو تیر مہنے اور برائی کریں گے چناؤ جیسے ختم ہوئے ان کا پتا نہیں چلے گا کہاں چلے گئے لو یہ صرف کناؤں جت وکاس کے کاریوں میں بدنام نہیں کر سکتے وکاس کے آریے کا تو نام لیتے ہیں بڑا کیا کہیں آج کل تو وکاس کاریے کریں تو راج کمار کن سو آکر گرا سو کریں گے ارے بھائیہ آج جکا جکان تیمانو ہو آج اکھوار میں بڑی بڑی خبر آئی ہے دینگو آسکرم ہے اگتیس ہجار کروڑ روپے کو فائدوں کن ہوئے ہیں پیٹرولیم کمپنیاں آج ایک سال سو کروڈ آئل کتو نیچے آگو پیٹرول چاہتا تو سرکار کے در سرکار قد بھی کم کر سکائی سرکار نے فائدوں ہو تو ٹیکس کو مجھو بھی آتو چلو بے پیسا جنتا کے لیے لگیں گا لیکن پرائیویٹ کمپنی نے جکہ نے پیٹرولیم کو کام دے دیو پورا نیچی آتوں میں دے دیو دیکھتیس ہجار کروڑ روپے کو فائد ہوئے لے کے ایک سال کے مائے اور دوسری بات بول ہے کہ آپ سری سیمنٹ پر چھاپو پڑے ہو اور تیس ہجار کروڑ روپے آنگل پکڑی آگے نہیں آگل تو تو بھی بات لیا باب آنگل پکڑ پکڑ گیا دو جار کروڑ روپے ہیں تو فائدری بند رہی ہے اور تیس ہجار کروڑ پکڑ گا پاچھا بند کیوں انگری ڈوٹاس رہ جی کہ ایڈلی کو چھاپو پڑ کو دیکھ لے پکڑے جائیں گا ڈوٹاس رہ جی تو کھلا سیر کی طرح دھاڑ ہوئے کہ ایڈلی میں انکم ٹیکش کا دم ہے تو آئے اور ہمیں گربدار کر کے دکھائے صرف اکوار میں خبر چھپا دیتے ایڈلی کا چھاپا پھلان کے گھر پہ آرہ تو چھاپو تو گیر دیو بند کی باد مکی ہو آرہ تو بتا دیو کون سے کوڑن جی ڈوٹاس رہ کو آپ نے بلا کے پوستاس کر لی صرف یہ باتیں گھٹے باتوں کی کھاتے اور باتوں کی کھانے بڑا ویپتی آروپ لگا سکتا ہے میں تو کسی کا نام لے کے آسکر نہیں بولتا کبھی نہیں بولتا دو سکتا بیڑا کر لیا ایک جنو آرکے گئے ہر دو سمسو کتا میں روکری لگئے راجکمار آرہ باتوں کھن بھی پھیکا گا باتے تو بیروزگار کی تر بہت خطرناک ہے نبی بولتے بھائی جی میں تو گھن لگے کوئی سا بھی اب اگر آ کر دے بھائی جکا کمارا کمارا سا را جو اور بھائی جو سا را جو بھائی جو بھائی جو بھائی جو محرور کنگ رہے ہو دکھتی رکھ پکڑتا آنڈرے 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 بھائی جی پرمانیٹ کراؤ جب چنٹا مد کر بیٹھا لوگری اگر یہ فیکٹری سنو ہو جاتی ہے ابھی تک ابھی تک دو تیر ہزار بچے یہاں کے لگ چکے ہوتے یہ لوگ عورات کے عورت عورت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی مقصد نیرماج کرتا ہوں یہ دو مہنے چناؤ جس دن چناؤ ڈکلے رہے تب تک بیٹھیں گے یہ اس کے بعد میں ان کے آقا کہ دیں گے اب اوڑ جاؤ اب چالو اب تو چناؤں کا ماں جا جا کے راج کمار کی برائی کرو جو یہاں سے لوگ جمین بیچ کے گئے ہیں دوسرے گاؤں کے اندر انہوں نے یہاں سے تین گونا تو جمین لے لی بڑی اپنا جا کے کوا بنوا لیا بڑی اساندار طریقے سے وہ رہ رہے ہیں اب وہ جمانہ گیا اگر آگے پروگریس کرنی ہے تو آدمی کو گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے گھر چھوڑ کے لوگ ویدیسوں کے اندر بھی رہتے ہیں بیچارے پڑتے یا اس کے بعد میں کمانے کے لیے جاتے ہیں میرا میرے اپنے ہیں جس دن ان کو لگے گا دل سے کی واسطہ میں اپنا اپنا ہی ہوتا ہے وہ میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ ان کو زیادہ ہی زیادہ ملے لیکن نیوچیت بات تو کوئی وقتی کرے نیوچیت بات تو کرے نا ایسے ہوا کے اندر میں بھی جا کے کہہ دوں اور میں کر رہا ہوں اے کریں ماری سرکار آباد میں آ کر جانگا پہلی بات تو جنتا جناردن کو راجستان میں یہاں کو آشرباد ہے اب کی بار واپس چوتھی بار چوتھی بار اسو گلو جی کی لیٹریسی پر کاغریس کے سرکار بڑھیں